فائنلی فائنلی دو ویٹیز اور اور آخر کار ٹیکنو کے مان نائنٹین سیریز آخر لانچ ہو ہی گیا ہے بہت زیادہ انتظار کروایا بٹ بلیو میں یہ جو انتظار تھا یہ ورتبل تھا آج کیونے بات کریں گے ٹیکنو کے مان نائنٹین سیریز کے بارے میں جہاں پر چار سمارٹ فون لانچ ہو چکے ہیں ٹیکنو کے مان نائنٹین سیریز میں چار سمارٹ فون لانچ ہو چکے ٹیکنو کے مان نائنٹین پرو فائب جی ٹیکنو کے مان نائنٹین پرو ٹیکنو کے مان نائنٹین اور ٹیکنو کے مان نائنٹین نیو اب یہاں پر جو ایک سمارٹ فون ہے ٹیکنو کیمان نائنٹین فورج اس سمارٹ فون کے بارے میں بھی تک کسی بھی یوٹیوبر نے پاکستان میں بات نہیں کیے تو اس لئے میں نے سوچا کہ اس سمارٹ کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے ٹیکنو کیمان نائنٹین ایک میڈ رینج کا سمارٹ فون ہونے والا ہے اور یہ سمارٹ فون ڈیزائن کے معاملے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے This is the ٹیکنو کیمان نائنٹین ڈیزائن ڈیزائن کی بات کریں تو بہت زیادہ سمیلٹیز رکھتا ہے ٹیکنو کیمان نائنٹین نیو سے اور ویو وائٹ ٹیون سمارٹ فون سے جو کہ یہاں پر ڈائمنڈ کٹ ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے ایک باکسی ڈیزائن ہے اور ویسے ہی یہاں پر ریئر پر ڈوال رنگ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا جس میں ٹیپل کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اور ایک دیفلیش لائٹ ہے یہ سمارٹ فون گرین کلر اور اس کا لبہ ایک بلیک کلر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے سمارٹ فون کا ڈیزائن مجھے کافی پیارا لگا ہے ایک باکسی ڈیزائن اور فلیٹ ایجز کے ساتھ آتا ہے اور جو بیلڈ کو ایلیو پلاسٹر کی ہے یعنی فریم بھی پلاسٹر کا ہے اور بیک بھی پلاسٹر کا ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس سمارٹ فون میں دیا گیا ہے 6.8 انچ کا ایک فل ایڈی پلاس سروشن والا ایک IPS ڈسپلی ایک سنڈر پانچھول کیمرہ دے گی اس سمارٹ فون میں اور اس سمارٹ فون میں کوئی بھی ہائی ریفریش ریٹ نہیں دیکھنے کو مل جاتا یہ سمارٹ فون ایک سائیڈ ماؤٹ ایڈ فگر پین سکینر کے ساتھ آتا ہے اور ڈسپلی آل موس سیمیلر ہی ہے جیسے کہ ٹیکنو کیمرہ نائنٹین ہے تو یہاں پر جو ریفریش ریٹ ہے وہ یہاں پر میسنگ ہے جو کہ آئی تھی یہاں پر ڈیفینٹلی ایٹ لیسٹ نائنٹی ایڈ کا ریفریش ریٹ ہے تو ڈیفینٹلی اس سمارٹ فون میں ملنا چاہیے جو کہ اس سمارٹ فون میں نہیں دیا گیا ہے اس سمارٹ میں دیا گیا ہے میڈی آٹیک ہیلو جی ایٹی فائیب کا پروسیسر جو کہ ٹویل نمیٹر کی فیبریکیشن پر بیزڈ ہے مالی کا جی پی او دیا گیا ہے مالی جی فیفٹی ٹو ایم سی ٹو کا جی پی او ہے یہ جو میڈی آٹیک جی ایٹی فائیب ہے یہ یہاں پر اگین وہی چپسٹ ہے کافی پرانا ہے بڑ بار بار ہی اس کر رہے ہیں اور پرسنے مجھے لگتا ہے کہ ایٹلیس ٹیکنو کے مان نائنٹی ایڈ میں تو جی ایٹی ایٹ استعمال کر لینا چاہیے تھا اس سمارٹ فون میں چارج بھی کریم دی گئی ہے اور ایسوٹائی دیا گیا ہے یہاں پر سٹوئی ٹائپ کے بارے فیلال کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے بٹھ ہاں اس سمارٹ فون میں دیا گیا ہے باقی رہی بات اس سمارٹ فون بھی انڈرائی ٹویلو کے ساتھ آتا ہے اور اس کے علاوہ ہائیوے سین پوائنٹسز کا جو لیٹس ورزن ہے وہ اس سمارٹ فون میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھی بات ہے کہ جی ایٹلیس جو آپ لیٹس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہ جو میڈیا ٹیک ہی جو جی ایٹی فائی کو جو پروسر یہ کافی مجھے بہتر چپسٹ لگا ہے آلو کے تھوڑا سا پرانے لیکن ہاں ٹیٹ ہے کہ کافی کے پیبل پروسیسر ہے اور بہت سے لوگ لیٹس ورزن کو دیکھ کر سمارٹ فون بائی کرتے ہیں تو اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ لیٹس پروسیسر دینا چاہے تو وہ تھوڑا سا سٹیبل بھی ہوتا ہے جی ایٹل بہت زیادہ سٹیبل پروسیسر تھا بٹی کے جی ایٹی فائی بھی مور دین اناف ہے اس پرائیس کے طریقے میں سپیکس کے ساتھ ایسے پروسیسر نہیں دیتے یا پھر اس پروسیسر کے ساتھ اس طریقے سپیکس نہیں دیتے تو یہ جو پروسیسر ہے مجھے ٹھیک لگا ہے باقی رہی بات اس مام کی پرائیس کی تو جی ایٹی فائیب کے ساتھ جو سپسیفیکیشن ہے وہ تو ٹوینٹی فائیو تازن روپیس کے ہی آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈالر ریٹ کی وجہ سے اس مام کی پرائیس کتنی انکریز کر دیتے ہیں اور رہی بات اس مام کی لانچ ایٹ کی تو یہاں پر یہ جو سمارٹ پونیں گلوبل لانچ ہو چکے تو پاکستان میں بھی اس کو ٹیس کرنا شروع کر دیا ہے تو مطلب یہ سمارٹ پون ہمیں آنے والے ہیں پندرہ سے بیس انو کے اندر دیفینٹلی مل سکتا ہے اس مام میں ریئر پر ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے مین کیمرہ یہاں پر سکٹی فور میگا پکسل کا دیا گیا ہے جی ہاں ایک دیپ سنسر دیا گیا ہے اور ایک اے آئی سنسر دیا گیا ہے اور ساتھ میرا ڈی فلیش لائٹ بھی ہے جبکہ فرنٹ کے بعد ہم تو سینٹر پانچول کیمرہ میں سکسٹین میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے اس مام کے جو مین کیمرہ ہے وہ کافی بہتر ہوگا اور یہ فرنٹ کیمرہ بہترین ہوگا اور یہاں پر ٹیکنو نے اس بار جو پورٹریٹ یہاں پر شوٹ ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہے اور سمارٹ فون کے پکچرز ہے اس پر کافی زیادہ فوکس کر کے رکھا ہے اور نائی فوٹوگرافی میں کافی ہیلپ فول رہے گا اس کے بارے میں ہم آرریڈی بات کر چکے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں یہاں پر لنک دے دوں گا آپ ڈیفنٹی اس ویڈیو کے دیکھ سکتے ہیں آر جی بی ڈیو سنسر جو کہ سامسنگ کی ساتھ کولیبریشن میں بنائی گئی ہے وہ یوز کیا جار ہے تو فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی میں بہت زیادہ کمال کے یہاں پر ریزرڈ نکل کے آنے والا ہے اب یہاں پر ہوپس ہو کہ جو ریل سمارٹ فون آئے گا اس میں بھی واقعی میں بہتر یہاں پر کیمراز یہاں پر لگائے گئے ہوں گے کیونکہ ویسے تو پتہ نہیں چلتا آن پیپر لیکن ریل لائف ایکسپیرنس ہوتے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اس مارک میں پانچزارہ میچ کی بیٹری اٹھارہ وارٹ کی فاسٹ چارڈ اور آل اگر سمارٹ فون دے گا جاتا نوڈ آٹ مجھے جو سمارٹ فون وہ کافی ڈیسن لگا ہے کیونکہ یہ سمارٹ فون انڈر تلٹی کے میں آنے والا ہے تو اس حساب سے اگر دے گا جاتا اچھی چیزیں بٹ ایک چیز ہی کمی ہے کہ یہاں پر نائن ٹیلز ریفریش ویٹ ہوتا اور جو فاسٹ چارجنگ اس کو اپرو کر کے تائن تیس وارڈ اگر دے دیتے یا پچیس وارڈ تو اور بھی سونے پر سو آگا ہو جاتا باقی آپ کو اس مام کے بارے میں کونسا فیچر زیادہ بہتر لگا ہے مجھے کمیٹسج میں ضرور بتائے کیا آپ اس مام کا بیٹ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں مجھے امید آپ کے لئے پسند آئے ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ